احبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان میں آئے ترین والا ہے تو پیارے بچو آج ہم وہ ورس کریں گے جن میں سٹی آتا ہے سٹی ورس جیس سسٹم، سٹیک، سٹاک، سٹنگ تو نئے لفظ سیکھنے کو وکیبلری کہتے ہیں اپنے زخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا اگر کسی زبان کی گرامر آپ کو نہیں آتی تو تھوڑا بہت آپ اپنا مافیو زمیر بیان کر سکتے ہیں لیکن زخیرہ الفاظ کے بغیر تو آپ کچھ نہیں بول سکتے اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم نئے لفظ سیکھتے ہیں ان کا استعمال اور ان کے معانی سیکھیں جنگو آبین کا کہنا ہے کہ وکیبلری اینیبل آسٹو انٹرپریٹ اینڈ ٹو ایکسپریس اگر ہمارے پاس وکیبلری کام ہو تو ہم اپنے فیوچر کا نہیں سوچ سکتے ہم بڑا نہیں سوچ سکتے پلین نہیں کر سکتے اور بڑا حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں وکیبلری چاہیے ہوتی ہے جسے ہم سمجھ سکیں چیزوں کی حقیقت کو جان سکیں اپنے خیالات کو الفاظ کے روپ میں دھار سکیں تو پیارے بچوں ویزن وہ رستہ ہے جس پہ چل کے اپنے آنے والے مستقبل کو حاصل کرنا ہے تو اس لیے آج سے یہ کریں کہ روز کا ایک لفظ یاد کریں اس کو یہ پکا کرنے کا طریقہ ہے کہ اسے کافی پر لکھیں اور اپنے دوست کو بتائیں کہ آپ نے اس کو یاد کیا ہے اس کو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے اور اپنی ایک روٹین بنائیں کہ آپ نے کچھ الفاظ جو ہیں وہ روز کے روز یاد کرنے ہیں اور پھر ریڈنگ کی حیبٹ بنائیں کہ بکس پڑھیں اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا پھر فلیش کارڈ بنائیں ایک طرف انگلیش لکھیں ایک طرف اس کی تصویر لگائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یاد کریں پہلا ہمارا لفظ ہے پوسٹ پوسٹ ڈاک کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر پوسٹ چھوٹا نوٹس اگر دروازے پہ لگا دیا جائے تو اس کو بھی پوسٹ کہتے ہیں اور پول جیسے کھمبا ہے اس کو پوسٹ بھی کہتے ہیں دوسرے آلٹرنیٹ جو ہے پول اور پوسٹ پھر ہے پک پک دا سیب فروٹ کو توڑنا سبزی کو پک کرنا پھر پک پاکٹ کسی کی جیب کارڈنے کو پک پاکٹ کرنا کہتے ہیں پھر پک دا برین اگر آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں تو سوال پوچھنے کو کہتے ہیں پک دا برین پھر ہے پک کا کورل اگر آپ کسی کو کوئی ایسے سوال کریں کہ وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتے تو ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں پک کا کورل ہاو ٹو پک کا لک پالے کو کھولنے کو کہتے ہیں پک کا لک اور پک یور وے اپنے رستے کو چننا جو ہے ادروائز یو بلو آپ غلط رستے بھی پڑ جائیں گے تو ڈزاسٹر ہوگا پھر ہے بلاسٹ جیسے ایک پہلا اور آخری بلاسٹ آخری کو کہتے ہیں پھر ہے بلاسٹ 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 ہاکے کو کہتے ہیں جب ایک بہت زودار آواز کے ساتھ کچھ جیس بسٹ ہوتی ہے تو اس کو بلاسٹ کہتے ہیں پھر پلیٹ ہم سب کھانا پلیٹ میں ڈال کے کھاتے ہیں پلیٹ کو صاف کرنا سنت ہے پھر ہے فیک فیک جالی ہے ایک اوریجنل اصلی ہوتا ہے اور جالی جیسے جالی چیزیں دو نمبر چیزیں بنانا پھر ہے فاسٹ فاسٹ تیزی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ جو تیز باگی ہم کہتے ہیں ہیز رننگ فاسٹ لیکن فاسٹ ٹرین فاسٹ لین موٹر پہ پہ جاتے ہوئے فاسٹ کار فاسٹ ٹیگ وہ ڈوائسز ہوتی ہیں جو باڑی پہ لگی ہوتی ہیں جب ٹول بلاسٹ ہم اسے گزرتے ہیں تو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا پھر فاسٹ جو ہے فاسٹ ٹوڈنٹ وہ سٹوڈنٹ جو جلدی سیکھ جاتے ہیں فاسٹ فوڈ جو خراب جلدی تیار ہو جاتی ہے فاسٹ لیپ گہری نیند سونا فاسٹ کلرز جو پکے رنگ ہوتے ہیں فاسٹ ٹرین گہری دوستی اور فاسٹ ہینڈ کسی چیز کو مضبوطی سے پڑنا پکڑنا پھر ہے ڈسٹ گھرگ جو ہوتی ہے اس کو ڈسٹ کہتے ہیں پھر دن پاس پارٹ ٹیسپل آف ڈو کام ہو جانا دن پھر اس کو اس دا میڈ دن تھوڑی ایک چیز پک جائے تو کہتے ہیں دن تو اس کے جو اپوزٹ ہیں دن کے وہ ہیں انکمپلیٹ انپرفیکٹیڈ انڈن انفینشڈ تو اب آپ نے ان کے مطالب دیکھ لیے اب ٹک دا ورڈ انیچ پہ ہے that ends in ان ایسٹی اب آپ یہاں پہ ویڈیو سٹو آک کریں اور وہ ورڈ جو ایسٹی پہ انڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹک لگائیں خود اپنی ایکٹیویٹی کریں پھر اس کا جواب چیک کریں یہ آجائے گا پوزٹ لاسٹ لاسٹ فاست اور ڈسٹ اب یہ کچھ سنٹینسز ہیں the stars are shining in the sky سارے آسمان پہ چمکنے ہیں اس میں سے آپ نے ایسٹی ورڈز فائنڈ اوٹ کرنے ہیں i put the stamp on the letter میں نے خط کے اوپر ٹکٹ لگایا the teacher asked the students to start working استاد نے طلبہ سے کام کرنے کو کہا he went to the store to get some milk وہ store کچھ دودھ لینے کے لئے گیا اور the policeman told the driver to stop police man نے driver کو رکنے کو کہا اب یہاں پہ آپ نے میں نے آپ کو مینی کے ساتھ سنٹینسز بتا دی ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور وہ ورڈز جن میں ایسٹی آتا ہے ان کے نیچے کو دلائن لگائیں پھر اس کا جواب چیک کریں تو پیارے بچے امید ہے آپ کو آج کا سب پسند آیا ہوگا آپ نے محنت کرنی ہے آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کو حاصل کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں